باہر قانون شاہ خاہ ورے بکر ہمارے ساتھ پہنجود ہیں سابق چیپ جسٹس کے انکشافات اور اس سے جڑے معاملات اچھا شاہ صاحب پہلے تو ایک چیز تھوڑی کلائریفیکیشن ہم چاہتے ہیں سابق چیپ جسٹس جسٹس آقب نصار کا کہنا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو سادق و امین ڈیکلیئر کیا تھا لیکن تمام معاملات پر مکمل سادق و امین کراہ نہیں دیا تھا تو کیا یہ ٹرم جو ہے سادق و امین یہ جزوی یا نامکمل ہو سکتی ہے کہ ہاں اس معاملے میں سادق و امین کوئی نہ کوئی ہر معاملے میں سادق و امین ہوگا لیکن اور معاملات بھی ہوں گے جی یہ بڑا ایک ٹیکنیکل کسٹن ہے بیسیکلی جب ساکر نصار صاحب نے جس کیس کا حوالہ دیا وہ حنیف عباسی اس کیس تھا جس کا دوہزار اٹھارہ میں فیصلہ ہوا تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ جو حنیف عباسی ہیں پاکستان مسلم لیگ کے امینے بھی رہے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب اور جانگیر ترین جو تھے ان کے جو نومینیشن پیپرز تھے اس میں انہوں نے جو جہدادوں کی تفصیل دیوی تھی اور ایسٹس اپنے جو ڈیکلیئر کیے تھے تو اس کے بارے میں انہوں نے کوئشن اٹھایا تھا کہ انہوں نے شاید اس میں صحیح حقائق سامنے نہیں رکھے اور کچھ چیزیں چھپائی ہیں خاص طور پر جو عمران خان صاحب علی جو رہائش کا ہے بنی گالہ کی اس کی خریداری ہے اور اس سے اس کی جو منی ٹریل ہے کہ وہ کہاں سے پیسے آئے تھے اس کو انہوں نے ابجیکشن جو ہے وہ کیا ہوا تھا اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ وہ منی ٹریل نہیں لا سکے اس کی اور اس کی جسٹیفائی نہیں کر پائے تو اس لیے عدالت ان کو ڈیکلیئر کرے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے تو اسی طرح انیف عباسی صاحب کے بھی کچھ احساس آجات کے بارے میں تھا تو جس میں سپریم کورٹ کی ایک بڑی لمبی جو ہے وہ کاروائی ہوئی ایڈیوڈیکیشنز ہوئی فائنلی جو ساکب نصار صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ جو ان کے بنی گالہ کے جو ان کی رہائش ہے اس کے بارے میں جو پٹیشن فائل کی گئی تھی کہ انہوں نے اس کا منی ٹریل نہیں دیا اور اس میں حقائق چھپائے ہیں تو انہوں نے ہولڈ کیا کہ ایسا نہیں ہے وہ سارے جو ہے وہ ثبوت اور وہ بنی ٹریل لے آئے ہیں لہٰذا ان کو یہ ڈیکلئر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے غالباً اسی تناظر میں انہوں نے یہ بیان سابق چیف جسس ساکب نصار صاحب نے دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو حنیف عباسی صاحب کی جو پٹیشن تھی جانگیر ترین صاحب کے حوالے سے وہ ایکسپٹ کر لی تھی انہوں نے پھر یہ ثابت کی انہوں نے ہولڈ کیا تھا کہ وہ اپنے جو ہے وہ جواز پیش نہیں کر سکے تو لہٰذا وہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت جو ہے ان کو ڈیکلئر کیا جاتا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو میرا خیال ہے اسی تناظر میں ان کا انٹرویو تھا اور اس پر آج کل جو ہے وہ بات چیز ہو رہی ہے جی وہ تو ناہل ہو گئے تھے یعنی کہ اب یہ ہم آخذ کر لیں آئیے ہم انڈسٹانڈ کرنے کی کوشش کر لیں کہ صادق اور امین جو ٹرم ہے جنرلائز نہیں ہو سکتی یہ کسی نہ کسی معاملے میں کہ کوئی ایک معاملہ تو ہو نا زندگی میں جس میں ہر شخص صادق اور امین ہوگا تو وہ اس معاملے میں انہیں صادق اور امین دیکلئر کیا تھا لیکن you know how PTI brands things up so انہوں نے اس میں صادق اور امین کا چرچہ یا اس کا جو ڈھنڈورہ ہے وہ کہاں کہاں نہیں پیٹا اب یہ بتائیے کہ شاہ صاحب کہ اب اس پیان کو دیکھیں یا دیگر چیزیں ہیں تو کافی واضح ہے کہ اسٹابلشمنٹ کی طرح ماضی میں عدلیہ کا بھی ایک سیاسی کردار رہا ہے اب اسٹابلشمنٹ تو اس کا اعتراف بھی کر چکی ہے لیکن صاحب ایک چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ان کا سچ ان کی زندگی میں سامنے تو نہیں آئے گا اب شاید ان کے جانے کے بعد کیا ہو کیا نہ ہو کوئی کتاب وغیرہ کا بھی ذکر کیا جا رہا تھا تو یہ نظام انصاف ہمارا اور عدلیہ یہ متنازعی رہے گا اب ایسا نہ ہونا ملک کے نظام کے فابرک کے لیے کتنا نقصان دے ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح کی اسٹابلشمنٹ یا ایون جو آم فورسز ہے فوج جو ہے وہ ملک میں جو ہے مارشل لاؤ لگاتی رہی اور پاکستان کی جتنی عمر ہے اس کا ایک طویل اصلا جو ہے وہ مارشل لاؤ اور ڈکٹیٹرشپ کے تحت ہی رہا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور اس میں تو مختلف جنرلز جو ہیں وہ بھی اطراف کرتے رہے اسی طرح اگر ہم اپنی جوڈیشل ہسٹری کو دیکھیں تو مولوی تمیز الدین کیس ڈوسوس کیس سے لے کر جو زفر علی شاہز کیس جو تھا جو جنرل مشرف کے جو انٹروینشن تھی اس فقت تک جو تھا اس میں تو یقینا نظریہ ضرورت جو ہے اس کو تو تسلسل سے جو ہے اس کو کنٹینیو کیا جاتا رہا اور جو ڈکٹیٹوریل ریجیمز تھی مارشل لاوز کو جسٹیفائی کیا جاتا رہا تو یقینا یہ ایک ہسٹری ہے جو کہ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کی جاتی ہے ہماری اعلیٰ عدیہ کے بارے میں لیکن آپ ہر کیس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل نویت کے کیسز ہوں گے اس میں جب اعلیٰ عدلیہ انٹروین کرتی ہے تو وہ جس پولیٹیکل فیکشن کے حق میں ہوتے ہیں وہ تو اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں وہ تو بڑے شادیانے بجاتے ہیں لیکن جو اس کا دوسرا فریق ہوتا ہے وہ بھی پولیٹیکل فریق ہوتا ہے وہ پھر ان کو حرف تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور بہت ساری ججمنٹس ہماری جوڈیشن اسٹری میں ایسی ہیں جو کہ ججمنٹس تو تھی ان پہ عمل درامت بھی ہو گیا جیسے زرفکارلی بٹو کہ مرڈر کا کیس تھا ان کو ڈیتھ سینٹینس ہوئی ایکزیکیوٹ بھی ہوئی آج تک کسی نے بھی ایون جوڈیشری بھی اس کو ایز ای پریسیڈنڈ کیس لاؤ جو ہے اس کو نہیں مانتی اور قوم نے کبھی بھی اس کو جو ہے وہ نہیں مانا اس کیس کو اسی طرح بہت سارے ایسے متنازع کیسز ہیں کہ جس کو تاریخ جو ہے وہ تیعن کرتی ہے کہ وہ کیسز ٹھیک تھے یا غلط تھے تو یہ ایک بڑی لبی بحث ہو جائے گی لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل جو ہے ریلیٹڈ کیسز ہوتے ہیں جو کہ عالی عدلیہ اس کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کے فار اینڈ اگینس جو ہیں وہ رائے آتی ہے اور بہت سارے کیسز تو ایسے ہیں جس کو کبھی بھی دل سے جو ہے لوگوں نے بھی تسلیم نہیں کیا اور تاریخ بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے تاریخ بہت سارے معاملات کو خود سٹل کر دیتی ہے اس وقت آپ کو بتا ہی یہ شاہ صاحب آڈیو لیکس ہیں ریفرنسز ہیں بڑے بڑے سخت براہ راست ملزامات ہیں اب یہاں عدلیہ نیوٹرل لے کر آگے چل سکتی ہے یا ان معاملات پر تفتیش کر لینے چاہیے تاکہ کچھ بھروسہ آ جائے نظام پر لوگ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہماری عالی عدلیہ ہے ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے ان کو جو ججز ہیں ان کی جو مواخذہ ہو سکتا ہے وہ تو صرف جو ہے وہ سپریم جڈیشل کانسل کر سکتی ہے جو کہ آئین میں جو ہے وہ درج ہے اس کے طریقہ اکار ہے اس کے علاوہ ان کو آپ نہ نکال سکتے ہیں نہ ان کو برطرف کر سکتے ہیں تو بیسٹ فورم تو وہ ہے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک لیکس کا تعلق ہے یا ان کو سکنڈلائز کرنے کا تعلق ہے تو اس طرح کی جو متنازع لیکس آتی ہیں چاہے آڈیو ہوں یا ویڈیو ہوں وہ اگر واقعی اس نویت کی ہیں کہ جس سے عدلیہ کی خودمختاری اور اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر حرف آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو آلہ عدلیہ کو بالکل تحقیق کرنی چاہیے اور سچ تک پہنچنا چاہیے اور اگر وہ غلط چیزوں پر مبنی ہے تو جنہوں نے وہ چیز پھیلائی ہے ان کو بالکل انصاف کے کٹیرے میں لانا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری آلہ عدلیہ جو ہے وہ بہت ساری ان میں جو تنقید ہوتی تنقید تو ٹھیک ہے لیکن جب ان میں تضحیق بھی ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام حالات میں اگر ان کے فیسٹوں پہ تنقید ہوتی تو اس کو تو برداشت بھی کرنا چاہیے وہ تو اکیڈیمک ڈسکیشن ہوتی ہے لیکن جہاں پر ایسا ایک مواد جو ہے سامنے لائے جائے جو کہ عوام کے دلوں میں عدلیہ کے خلاف نفرت اور برے جذبات پیدا ہوں تو اس پہ ضرور عدلیہ کو ایکشن لینا چاہیے اور اس پہ مثال بنا دینی چاہیے ہماری عالی عدلیہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب توہین عدالت کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے وہ عدالت کا اور وہ کنٹیمپنر کے درمیان ہوتا ہے تو ہم اس میں ریسٹرینڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں ریسٹرینڈ کا مظاہرہ ضرور کریں لیکن جہاں پہ عدلیہ کے انسٹیٹیوشن کے اوپر ایسی بات ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ان کو مثال قائم کرنی چاہیے اور کچھ لوگوں کو جو کنٹیمپنرز ہیں ان کو بالکل قرار واقعی سزا دینی چاہیے ماہر کانون شاہ خواہ صاحب تینکیو فور بینگ ویڈا سر